TAC TV updates you about corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV Canadian شہریوں کی اکثریت یکرینی مہا جرین کی کینیڈا آمد کی ہامی پانچ میں سے چار کینیڈین کا کہنا ہے کہ یکرینی مہا جرین کو خوش آمدیر کہیں گے بارہ فیصد شہریوں کی کینیڈا کو یوکرین کے مسئلے سے دور رہنے کی رائے کینیڈا میں پاسپورٹ کی تجدید کروانے والے رول گئے شہریوں کو کئی گھنٹے انتظار کا سامنا شہریوں کو ہزاروں ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یوکرین کی مدد کے لیے دیے جانے والے ہتیاروں سے متعلق ماہرین فکر مند ہو گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہتیار غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں یوکرین کی حکومت ممکنہ طور پر ان تمام ہتیاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتی عالمی عدالت انصاف نے روس کو یوکرین پر حملے فوری روکنے کا حکم دے دیا عالمی عدالت انصاف کے تیرہ ججز نے فیصلی کی حمایت جبکہ دو نے مخالفت کی یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ یوکرین کی فتح ہے ایلن مسٹ نے پیوٹن کو ایک ہاتھ سے لڑنے کا نیا چیلنج دے لالا ایلن مسٹ اس سے پہلے بھی روسی صدر بلادی میر پیوٹن کو دس بدست لڑائی کا چیلنج دے چکے ہیں چیچن صدر کا ایلن کو چیچنیا سے تربیت لینے کا مشہورہ یوکرینی صدر نے روسی حملے کو نائن الیون قرار دے دیا یوکرین کے صدر بلادی میر زیلنسکی نے امریکی کانگریز سے خطاب کیا یوکرینی صدر نے امریکہ سے تیارے اور ائر ریفنس سسٹم کا مطالبہ کر دیا جاپان میں سات اشاریہ تین شدت کا زلدلہ چار افراد ہلاک جاپان میں زلدلے کے بعد جاری سونامی کی وارننگ ختم کر دی گئی ٹوکیو سمیت دیگر علاقوں میں بائیس لاکھ سارفین کو بندی کی ورامی منقطع ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all states پانچ میں سے چار کینیڈین کا کہنا ہے کہ وہ یوکرینی مہاجرین کی لا محدود تعداد کو ملک میں آنے کی اجازت دینے کے لیے لبرل حکومت کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں پانچ میں سے چار کینیڈین لا محدود یوکرینی مہاجرین کو خوشاندیت کہنے کی حمایت کرتے ہیں ایک نئے سروی کے مطابق پانچ میں سے چار کینیڈین کا کہنا ہے کہ وہ یوکرینی مہاجرین کی لا محدود تعداد کو ملک میں آنے کی اجازت دینے کے لبرل حکومت کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں غیر منافع بخش اینگس ریٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کرائے گئے ایک آن لائن سروی کے مطابق روسی حملے سے فراغ ہونے والے یوکرینی باشندوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے کینیڈین میں بے مثال جوشو خروش پایا جاتا ہے کینیڈا نے ایک نئے ویزا سسٹم کے ذریعے فراغ ہونے والے یوکرینی باشندوں کی لا محدود تعداد میں داخلی کی اجازت دینے کا وعدہ کیا ہے جس کے تحت انہیں دو سال کے لیے اوپن ورک پرمیٹ اور رہائش دی چاہ سکتی ہے اس سے پہلے کہ وہ مستقل رہائش یا وطن واپسی کے لیے درخواست دے سکیں یہ منصوبہ جنگزدہ ممالک سے فراغ ہونے والوں کے لیے ماضی کے ویزا دینے کے پروگرام سے زیادہ نرم وسیع اور یکسر مختلف ہے سروی کے مطابق تقریبا نصف کینیڈین بھی یورپ میں فرنٹ لائنز کو مزید ہتھیار بھیجنے پر مائل ہیں سروی پانچ میں سے چار یعنی انناسی پیسد کا کہنا ہے کہ وہ انسانی انداد بھیجنے کی حمایت کرتے ہیں دس میں سے سات یعنی ارسٹھ پیسد وسی اقتصادی حصوں کی حمایت کرتے ہیں اور دو تہائی یعنی چونسٹھ پیسد حدفی پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں تاہم سروی میں یہ بھی کہا گیا کہ کینیڈینز کے تصادم کی جنگ کے لیے حمایت بہت کمزور ہے صرف سولہ فیصد کا کہنا ہے کہ کینیڈین فوجیوں کو یوکرائنی افواج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا جانا چاہیے جبکہ صرف بارہ فیصد کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو اس سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے کینیڈا میں مسافروں کو اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروانے میں تاخیر اور رکابٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس انتظار کے سبب متعدد شہریوں کو نہ صرف ان کے سفر بلکہ ہزاروں ڈالر کا خرچہ اٹھانا پڑ سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں مسافروں کو اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروانے میں تاخیر اور رکابٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وعبائی امراض کے آغاز کے بعد اب بین الاقوامی سفر میں تیزی آنے کے ساتھ بہت سے لوگ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس انتظار کے سبب متعدد شہریوں کو نہ صرف ان کے سفر بلکہ ہزاروں ڈالر کا خرچہ اٹھانا پڑ سکتا ہے پریشانی کا سامنا کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں کئی گھنٹوں کا انتظار کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کے باوجود اپوائمنٹ نہیں مل رہا سرویس کینیڈا نے کہا کہ اگر رہائشی اپوائمنٹ کی درخواست کرتے ہیں تو ایک افسر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دو دن کے اندر کلائنٹ سے رابطہ کرے گا کینیڈا کی حکومت کی ویب سائٹ درج زیل کہتی ہے ہم اس وقت بہت زیادہ کال والیوم کا سامنا کر رہے ہیں انتظار کے اوقات معمول سے زیادہ ہیں اگر آپ کے پاس اگلے دو ہفتوں میں سفر کے منصوبے نہیں ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ہمیں کال کرنے کا انتظار کریں اگر آپ کے سفری منصوبے پچیس دنوں سے زیادہ ہیں تو آپ کو بزر یا جاک اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرنی ہوگی جو کہ ناقابل اعتبال بھی ہو سکتا ہے ماہرین کی جانب سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یوکرین کو فراہم کیے جانے والے کینیڈین ہتیاروں کو روسی فوج ضبط کر سکتی ہے یا یہ بلیک مارکیٹ میں پہنچ سکتے ہیں یا پھر یوکرینی لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں مدید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو بھیجے گئے کینیڈین ہتیار غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں ماہرین کی جانب سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یوکرین کو فراہم کیے جانے والے ہتیاروں کو روسی فوج ضبط کر سکتی ہے یا یہ بلیک مارکیٹ میں پہنچ سکتے ہیں یا یہ یوکرینی لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں کینیڈین ہتیاروں کی کھیپ کے گم ہونے چوری ہونے یا دوسری صورت میں غلط استعمال ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ یوکرین میں جنگ ایک انتشار اور غیر یقینی نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کینیڈا کے غیر سرکاری ڈس آرمنٹ گروپ کے ایک محقق کا کہنا ہے کہ یہاں حقیقی خطرہ ہے کہ یوکرین کی حکومت ممکنہ طور پر ان تمام ہتیاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتی روسی حملے کے آغاز کے بعد سے کینیڈا نے یوکرین کو دسیوں ملین ڈالر کی فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے وعدہ کردہ امداد میں انٹی ٹینک سسٹم راکٹ ہینڈ گن مشین گن اور گولہ بارود شامل ہیں یہ ہتیار خصوصی طور پر یوکرین کے وزارت دفاع اور اس کی مسئلہ افواج کو فراہم کیے جا رہے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر جاننا ناممکن ہے کہ آخر یہ ہتیار کہاں تک پہنچ سکتے ہیں روس نے حالیہ دنوں میں پورے یوکرین میں اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے یوکرین کی فوج اب تک اپنے بیشتر بڑے شہروں پر روسی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے جس سے جنگ کا نتیجہ مکمل طور پر غیر یقینی ہو گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح اغوانستان، سعودی عرب اور لیبیا کو مغربی ہتیاروں کی کھیف لاپتہ ہوئی یا ماضی میں ان کا غلط استعمال ہوا یوکرین کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں روسی حملوں کے خلاف درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عالمی عدالت انصاف نے روس کو یوکرین پر حملے فوری روکنے کا حکم دے دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی عدالت انصاف نے روس کو یوکرین پر حملے فوری طور پر روکنے کا حکم دیا ہے یوکرین کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں روسی حملوں کے خلاف درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عالمی عدالت انصاف نے روس کو یوکرین پر حملے فوری روکنے کا حکم دیا ہے عالمی عدالت انصاف کے تیرہ ججز نے فیصلے کی حمایت جبکہ دو نے مخالفت کی فیصلے کی مخالفت کرنے والے ججز کا تعلق چین اور روس سے ہے عالمی عدالت انصاف کی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کا یہ حق ہے کہ روس اسے نشانہ نہ بنائے روس کی جانب سے یوکرین میں قتل عام کے الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ملا انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا ہو بھی رہا ہو تو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یک طرفہ طور کسی ملک یا علاقے میں فوجی کاروائی کرے روس نے عالمی عدالت انصاف کی کاروائی میں حصان نہیں لیا تھا یوکرین کے صدر نے عالمی عدالت کے فیصلے کو یوکرین کی پتہ قرار دیا ہے دنیا کے امیر ترین شخص خرپتی امریکی تاجر اور سٹار لنگ اور ٹیسلا جیسی مشہور کمپنیوں کے مالک ایلن مسک نے روسی صدر بلادی میر پیوٹن کو ایک ہاتھ سے لڑائی کا نیا چیلنج دے دیا ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کے امیر ترین شخص خرپتی امریکی تاجر اور سٹار لنگ اور ٹیسلا جیسی مشہور کمپنیوں کے مالک ایلن مسک نے روسی صدر بلادی میر پیوٹن کو ایک ہاتھ سے لڑائی کا نیا چیلنج دے دیا ہے واضح رہے کہ بلادی میر پیوٹن کو تائیکوانڈو اور جوڑو کا ماہر سمجھا جاتا ہے جس کا عاملی مظاہرہ وہ کئی بار دنیا کے سامنے کر چکے ہیں یوکرین پر روسی حملے کے بعد ایلن مسک نے ٹویٹر پر پیوٹن کو چیلنج دیتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ پیوٹن کو دست بدست لڑائی میں ہرا دیں گے اس ٹویٹ پر پیوٹن نے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن سوشل میڈیا پلائٹ فارم ٹیلی گرام پر چیچن صدر رمضان قادریوف نے اس چیلنج پر تفسرہ کرتے ہوئے ایلن مسک کو تنزیہ انداز میں ایلونہ سے مخاطب کیا اور کہا کہ وہ تو صرف ایک تاجر اور ٹویٹر سارف ہے جسے لڑائی بھڑائی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں رمضان قادریوف نے ٹیلی گرام پر روسی زبان میں اپنی تفسیری پوسٹ میں لکھا تھا کہ فیلحال ایلون مسک اور پیوٹن میں کوئی جوڑ نہیں اور اگر ان دونوں میں مقابلہ ہو گیا تو ایلونہ کو پیوٹن سے بہت مار پڑے گی اس کے ساتھ رمضان قادریوف نے ایلون مسک کو یہ پیش کر بھی کی کہ وہ اگر پیوٹن سے لڑنے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ چیچنیا میں قائم مراکس سے جسمانی اور ذہنی تربیت حاصل کریں امریکی کانگریس سے ورچل خطاب میں یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کو نوف لائی دون قرار دینا مشکل ہے تو کم از کم تیارے اور ائر ڈیفنس سسٹم دیا جائے تاکہ وہ اپنی فضائی حدود کا تحافظ کر سکیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی حملے کو یوکرین کا پرل ہاربر اور نائن ایلیون قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو یوکرین کو نوف لائی زون قرار نہیں دے سکتا تو کم از کم تیارے تو دے تاکہ وہ اپنی فضائوں کا تحافظ کر سکیں یوکرین کے صدر ولاد میر زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا کانگریس ارکین نے کھڑے ہو کر زیلنسکی کے لیے تالیاں بجائیں جبکہ یوکرینی صدر نے امریکہ سے تیارے اور ائر ڈیفنس سسٹم کا مطالبہ کر دیا ورچول خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کو نوف لائی زون قرار دینا مشکل ہے تو کم از کم تیارے اور ائر ڈیفنس سسٹم دیا جائے تاکہ وہ اپنی فضائی حدود کا تحافظ کر سکیں کرملن سے جاری بیان کے مطابق یوکرین کو آسٹریا اور سویڈن کی طرز پر نیوٹرل ملک قرار دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ نیٹو اور روس کے دمیان بفر زون بن جائے یوکرین صدر نے غیر جانبداری کی روسی پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف سیکیورٹی گیرنٹی پر بات ہو سکتی ہے انہوں نے ہتیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوج اپنی سرزمین اور اپنے بچوں کی خاطر لڑا ہی ہے پتہ سے پہلے ہتیار نہیں ڈالے گی جاپان کے مشرقی علاقوں میں سات اشاریہ تین شدت کے زلزلے سے چار افراد ہلاک اور سو سے زائد زخمی ہو گئے زلزلے کے باعث ملک میں تین روس تک ہائی الٹ رہے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جاپان کے مشرقی علاقوں میں سات اشاریہ تین شدت کے زلزلے سے چار افراد ہلاک اور سو سے زائد زخمی ہو گئے جاپانی وزیر اعظم پومیو کشیدہ نے بیان میں کہا کہ مشرق علاقوں میں سات اشاریہ تین شدت کے زلزلے سے چار افراد حلاق اور سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں زلزلے کے بائیس ملک میں تین روز تک ہائی الٹ رہے گا زلزلے کے جھٹکے دار الحکومت ٹوکیو تک محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکوں سے شیروشی میاغی شنکانسن بولیٹ ٹرین پٹری سے اتر گئی زلزلے سے ٹوکیو سمیت دیگر علاقوں میں بائیس لاکھ سارفین کوبیڈی کی فرہمی منقطع ہو گئی حکام کے مطابق جاپان میں آنے والے زلزلے کا مرکز پوکو شیما کے قریب سمندر میں تھا جس کی گہرائی ساٹھ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کے بعد جاری کی گئی سونامی کی ورننگ ختم کر دی گئی ہے مختلف علاقوں میں ٹرین سرویس موطل ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی